السلام علیکہ یا سجدی شفیع المنمین وعلا آلکہ وآلکہ 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 یا سجدی محبوب بالعالمین یا رسول اللہ انظر خالنا یا حبیب اللہ اسم قالنا اندیف بحر غم مغرق من خزیت ایسا اللہ اشکالنا یا ساہب الرمال وآلکہ 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 اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ اللہ حرم العزت اور اس کے محبوب سے دوستی جس کی ہوتی ہے اسے بنی کہتے ہیں اور جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے قرآن شاہد ہے وہ کبھی بنے نہیں ہو سکتا دوستان اگرانے قدر ایک بات یاد رکھنا ہمارے دن عموماً لوگوں کسی مجلوب کو دیکھ کر مغالطہ تھے لیکن دوستو یہ بات یاد رکھنا کہ اصل مجلوب کون ہوتا ہے مجلوب اسے کہتے ہیں جس کو دنیا کا ہوش نہ رہے اسے مجلوب کہتے ہیں اس کی زندگی اللہ رسول کے عشق میں فنا ہو جائے اس پرشنگی چاہوں میں اچھی کہ ہم مانتے ہیں حدیث بات میں بھی آیا لیکن دوستو جو شخص لباتا مجلوب نہ اوڑے اور سردی لگے اور قمل بھی اوڑے اس کو طلب آئے تو وہ بندے سے چرچ بھی مانگے سرگٹل پیئے کسی سے مانگ کھانے کے بھوک لگے تو کسی سے مانگے تو پتا چلا اسے دنیا کا ہوش ہے اسے اپنی ذات کا ہوش ہے فقط دپرے اتار کر بیٹھ جانے سے وہ مجلوب نہیں ہوتا سبجے کہ وہ بحروبی آ رہے ہیں اصل مجلوب مجلوب تاتہ صاحب علی رحمہ نے فرمایا کہ حضرت گھوکس والی آلی علی رحمہ پر اُستاد کے ساتھ جنگل میں سزر کرتے جا رہے ہیں راستہ کے اندر دو مجلوب تھے دو شخص ایتے جن مجلوبیت کی کیفکت پر وہ جنگل میں پڑے تھے ان کے اوپر آگ تھی ایک شخص شرکی چرمی بھی اس آگ سے پگل پگل در جا رہے ہیں اور ایک شخص وہیں دوسرے ساتھ دوسرا تھا اس کے اوپر بھی آگ پڑی تھی لیکن وہ جنگ نہیں رہا ذرگو اسمالی علی نے اپنے شگل سے کہا کہ ایک ایک کامل کون ہے انہوں نے کہا حضرت کامل تو وہ ہے جسی سے کہ اوپر آگ پڑی ہے لیکن جنگ نہیں رہا فرمایا نہیں یہ کامل نہیں ہے فرمایا یہ کامل ہے کامل تو وہ ہے جس کے اوپر آگ پڑی ہے اس کی چرمی بھی بگلی جا رہی ہے کہ اسے اپنی ذات کا ہوش نہیں ہے اسے ذات کا ہوش نہیں ہے اس کی لوہ اللہ اور رسول سے اتنی لگی ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری چرمی بھی بھی نگل گلی ہے فرمایا بہت کامل ہے بہت دوسر ہے کہ جس نے اپنی توجہ تھوڑی ذات پر کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کی ذات پر ان کو آگ بھی پڑی ہے لیکن اس کی آگ سے مجل گئی ہے فرمایا وہ ناکس ہے حاضرین اگر آبی قدر اللہ کے بنیوں کی پہچانی آرکھیں کسی بنی بھی باردار کے جائیں ہاں وہ حیات ہو خواہ اس کا مزار ہو اگر اس کی قبر جدہ ہوگی آپ اس کی قبر کے پر میں آپ کو ایک آسان قلیہ لے رہا ہوں کریٹیریا سکھ لیں اللہ کے ولیوں کا اس ولی کی قبر مبارک کے پاس جائیں گے آپ کے دل کی کیفیت جائیں گے کیفیت دل کی پندرے گی سمجھ جائیں گے یہ اللہ کے ولی کی قبر ہے اور یہ جدہ ہے اور جس قبر کے پاس جا کر بیشت روزہ بھی ہو دل کی کیفیت جائیں گے ہو سمجھ جاؤ اس کا بھی حال اچھا ہے اسی طرح اگر تو یہ اللہ کا ولی زدہ ہے اس کی صحبت اس کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کو آخرت کی جاناں آئے آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو آپ میں تقویہ نہ بڑے آپ کے دل کی کیفیت بدلی نہ ہو تو سمجھ جاؤ یہ بھی اللہ کا ولی اس کی تو اپنی لوگ اس مالک سے نہیں لگے میری کیا لگا سکتا ہے دوستو یاد رکھنا ہو کوئی اور طریقہ اللہ رسول کی شریعت چھوڑ کر ہونی بڑھنے کا نہیں ولایت کا دعویٰ وہی کر سکتا ہے کہ جس نے جدگی پاپتی یہ شریعت سے گزارے گی کوئی لوگ جو مجذوب ہوتے ہیں اگر آپ ان کی مجذوبیت کی کیفیت سے پہلے کی حصے دیکھیں تو ساری کیا پتا رات 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 پر شبہداریہ گزری ہو نوافر میں زفی گزری ہو پھر وہ وقت آیا ہو کہ انہیں اب وہ نور کی تجلی دلی اور غوش ہو گئے دوستان اگر آپ نے قدر یاد رکھ رہی گا پھر جو اللہ کے بھلی ہوتے ہیں نا ان کی محبتیں پھر دلوں میں اگا ڈال دیتا ہے یہ ان سے مبارک اجتماع جو ہم آج دنیا میں کر رہے ہیں نا یہ ہم نے تو بات رشش کیے حدیث پاک میں جو آیا اس کو تفق علیہ نوایت ہے آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے حنیرہ راپی ہے حضور نے فرمایا کہ جب اللہ کو کسی سے محبت ہوتی ہے جب اللہ جبرید جبرید عجیب کو بلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں جبرید مجھے فرامتے سے محبت ہو گئی ہے فَيُحِبُّهُمْ تُم بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر کیا ہو رہا ہے اللہ راہ و لزر جبرید کو فرماتے ہیں فَنَا جبرید فِي اَحْلِ السَّمَا جبرید اَحْلِ السَّمَا کو گھٹھا کرو اور انہوں میں یہ ندا لگاؤ اللہ یحِبُّهُ و لَالَلَ کہ اللہ کو فرامتے سے صحبت ہو گئی دوستو یہ جو اُرْسَ مباری کے جلسے ہیں اللہ کے محبتوں کے یہ آج دنیا والے زمین پر ہمیں اللہ نے محبت تھی ہم نہیں اللہ نے پہلے یہ محبت پرائکہ کو عطا کی پھر انہیں فرمایا فَنَا دَفِ جبرید فِي اَحْلِ السَّمَا جبرید ندا لگاؤ اسمانِ محلوب پہ بیری لرانی محبت کو بٹھا کر انہیں پتا دو اِلَّا اللَّهَ يُحِبُّهُ و لَالَلْفَاهِقُهُ تم بھی اس سے محبت کرو اللہ اس سے محبت کرو سہیدک ناس اسکار علی رحمہ سے آج اللہ کو محبت ہو گئی ہے جبرید انہیں حکم دو جلسہ کرو اور ملائقہ کو بتاو تم بھی اس سے محبت کرو پھر ملائقہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے پھر ہمارے زبین والی میں کچھ خاص دنوں میں اللہ کی محبت اللہ اپنے وہ سبنی کی محبت ترک دیتا ہے یہ اللہ کا شکر اور قرار اور فضل ہے کہ اس نے ہمیں اپنے محبت میں شریک کیا ہرے جس میں اللہ محبت پتا ہے اسے سبنی محبت میں بھی محبت متعفی قطاب ہوا ہے تو دوستان اگر آپ اگر آپ پھٹ جاتا ہے کسی کی محبت دن میں ہو سچی تو پھر اسے سے گھر تو روح اور دن دنی کیمفیت بدلے نہ ہونے یہ نہیں ہو سکنا کہ اللہ کے ملائقی بارجا میں جائے ہماری دن دنی کیمفیت نہ بدلے ہمارے روح کو تازدینہ ملے حاضرین اگر آپ اگر آپ حافظ قاسد صاحب میرے استاد بھی ہے میں ان سے پڑھتا بھی رہا ہوں آپ کے سبنے سبت یہ ہے قرآن پاک پہل ہو آگے آیا کہ حضرت فوجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن ان کی ایک اکسریت کی رائے میں وہ اللہ کے ولی ہیں بہت میں نبی بھی سمجھتے ہیں لیکن اکسریت جب وہ ولی ہیں ایسی بات ہو تو آپ سب کو بتا ہے اجتحاد میں جس کی اکسریت رائے ہوتی ہے لئے نبی اللہ کے بلی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وادیہ نبہ ہیں مختصر بات بتا رہا ہوں کہ میں نے کہاں ولی کی بارگاہ میں جائیں روح کو تاثرہ ملیں یہ ہو نہیں سکتا حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور جہاں پر دو دریاں چھڑے وہاں پر خواجہ حضرت علیہ السلام کا ڈیرہ تھا آپ وہاں پہنچیں تو بردہ بچنی زیدہ ہوں یہاں پر ناڑا سا شیخ الاسلام فرمایا کہ دیکھو اس جگہ سے گزرتے ہوئے وہاں پر قیام ہوا اور بچنی برتا تھی زیدہ کیسے ہوئے فرمایا اسی لئے کہ وہاں اللہ کے بلی کا بسیرہ تھا اس ہوا میں اس کا سانس تھا اس کی بستی میں گئے اس کی بستی کا سانس اس کی ہوا برتا کو لگیے اللہ نے اسے زندگی دے دی فرمایا اسی لئے انسان کی کیفیت ہے اللہ کے بلی کی بارکہ میں جائیں ہمارے برتا فیل دوبارہ اس جگہ کہ اس بلی کی صوبت اور بجلی سے دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے اسی لئے کہتا ہوں کہ اگر دن کی کیفیت نہ بجلے تو وہ بلی نہیں ہوتا یاد ہے کہ دوستو کہ جو شخص شریعت مدہم حمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی لا فرمانی سرے آپ پیٹھ کر کریں اسے اگر کوئی اللہ کا بلی سبجتا ہے یا پاننا شروع کریں تو وہ ایک سموف اور والائن کا بزاق بڑھا رہا ہے وہ بھدھ بلنے والا اور اسے پاننے والا جو بنادار اور جگر بھی ہوتے ہیں چونکہ جس کے ذہن میں اکل ہے لا فہم ہے اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو بندہ کر رہا ہے یا خود کر رہا ہوں یہ اچھا ہے دعا ہے کہ اللہ علیہ وسلم اللہ کی بلیوں کی محمد کاملت آتا فائے اولیاء اللہ کے کتابل پہچانت سے سکھ کروائے ہدایت کے راستے آتا فائے اور اپنے بلیوں کے سسکے اپنے برشدیر کا سسکا اُل کی بارگاہ سے سے جو فیض بینے اس کا سسکا از اول کی محمد تو دیدار آ رہا ہے لیگواز بسکوز ماتا فکر ایلا